اسلام علیکم یعنی تقریباً 5-6 پیاز آپ کو لے لینی ہے میڈیم سائز کی یہ میں نے کچھ ڈرائی مسالے لیے ہیں ان میں میں نے 1 ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر 1 ٹی بل اسپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون حلدی اور ساتھ میں نمک لیا ہے ہم نے زائقی کے مطابق چلیں یہ ہو گیا آگے دیکھیں یہ میں نے سابود گرم مسالہ لیا ہے گرم مسالے میں میں نے لیے ہیں 2 بے لیف یعنی تیز پتہ 1 ٹی سپون زیرا 4-5 لونگ 5-6 کالی مرچ 2-3 لیے ہیں میں نے اس میں ہری الائی جی اور 2 لیے ہیں بڑی الائی جی جنہیں ہم کہتے ہیں کالی الائی جی اور ایک چھوٹی سی اسٹک لیے ہے دارچینی کی تو یہ میں نے ٹوٹل لیا ہے گرم مسالہ چلیں گرم مسالے کے بعد میں یہ دیکھتے ہیں یہ میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون سونف اور 1 ٹی سپون سابود دھنیا یہ لیا ہے میں نے 1 ٹی بل اسپون لہسو ندرک کا پیسٹ یہ میں نے لیا ہے 7-8 لال مرچ سابود لال مرچ اور 7 میں لیا ہے 3-4 ہری مرچ اور یہ دھنیا لیا ہے اور یہ لیا ہے میں نے 5 ٹی مارٹر میڈیم سائز کے تو ان کو میں نے کٹ کر لیا ہے اچھا ان سب چیزوں کے علاوہ ہمیں چاہیے آئل تو آئل میں نے یہاں ڈاریکٹ کڑھائی میں ایڈ کیا ہوا ہے گیس کو آن کر دیں گے ہم اور اس کو گرم کر لیں گے تو آئل اس ٹائم پر اچھی طرح گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے گرم مسالہ یہاں پر ہمیں ویٹ کرنا ہے تھوڑا سا زیرہ سنہرہ ہونے تک اور جیسے ہی یہ ہو جائے گا تو اس میں ہم ایڈ کر دیں گے پیاز اچھا پیاز میں نے آپ کو بتایا ہے پیاز یہ ہماری 400 گرام ہے لیکن پیاز اگر آپ کی تھوڑے وہ زیادہ ہو جاتی ہیں ایک دو پیاز زیادہ ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے اسٹیو میں پیاز اچھی لگتی ہیں اور اسٹیو میں زیادہ پیاز جاتی ہی جاتی ہیں اب پیاز کا ہم کچھا پن پہلے تھوڑا سا دور کر لیں گے اور اتنے ٹائم میں پیاز ہماری تھوڑا سا سوفٹ بھی ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں ابھی پیاز پک رہی ہیں اور بہت زیادہ سوفٹ نہیں ہوئی ہیں ابھی ہمیں تھوڑا سا ان کو اور سوفٹ کرنا ہے بسے کچھے پن کی سمیلنکی جا چکی ہے لیکن ان کو ہلکا سا ہم اور سوفٹ کریں گے اسٹیو پر پیاز اچھے سے ہماری نرم ہو چکی ہیں تو اس میں اب ہم چکن ایڈ کر دیں گے اور چکن کے ساتھ ہی اس میں چلا جائے گا لہسون ادرک کا پیسٹ اب دیکھیں ہم اس کو مکس کریں گے اور کافی اچھے سے اس کو ہمیں یہاں پکانا ہے کیونکہ ہم نے اس میں یہاں لہسون ادرک کا پیسٹ ایڈ کیا ہے تو لہسون کے کچھے پن کی بھی بلکل نہیں آنی چاہیے اور ساتھ میں ہمیں چکن کو بھی اچھے سے بھوننا ہے یہاں تو دیکھیں چکن اچھے سے بھون چکا ہے اور لہسون کے کچھے پن کی سمیل بھی ابھی نہیں ہے تو بلکل اسی طرح سے اچھے سے ہمیں اس کو پکانا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے لہسون ادرک کا پیسٹ ایڈ کیا تھوڑا سا ایک دو بار چلایا اور باقی کے مسائلے ایڈ کرنے شروع کر دیئے ایسا نہیں کرنا ہے تو ابھی دیکھیں یہ بلکل پرفیکٹ ہے تو اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ڈرائی مسائلے ساتھ میں یہ دھنیا اور سونف تو یہاں پر سونف اور دھنیا جو ہے اس کو میں نے تھوڑا سا دردرہ کوٹ لیا ہے تو ویسے ثابت بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا دردرہ کوٹ لیں گے تو زیادہ اچھا ریزلٹ آئے گا تو اچھے سے اس کو ملا لیں گے اور یہاں پر گیس کی فلیم ہمیں میریم ٹو لو کر دینی ہے کیونکہ اس میں ہم نے یہاں ڈرائی مسائلے ایڈ کیے ہیں اور ساتھ میں پانی ایڈ نہیں کیا ہے تو مسائلے نیچے نہ لگیں اس لئے گیس کی فلیم آپ کو یہاں کم رکھنی ہے یہ دیکھیں ابھی ہلکا سا پکنا یہ شروع ہوا ہے تو اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ٹماتر ٹماتر کے ساتھ ہی مرچ ایڈ کر دیں گے دونوں ہی مرچ لال بھی اور ہری بھی تو دیکھیں پانی اس میں ہم نے اسی لئے ایڈ نہیں کیا ہے کیونکہ اس میں کافی سارے ٹماتر گئے ہیں اور پیاز بھی تھوڑا زیادہ ہی گئی ہیں تو اس میں پانی ایڈ کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے لیکن گیس کی فلیم یہاں آپ کو مینٹین رکھنی ہے یعنی بہت زیادہ تیز نہیں کرنی ہے تو یہاں پر دیکھیں میں اس کو مکس کر رہی ہوں لیکن اس میں ابھی پانی نہیں ہے لیکن کچھ ٹائم بعد آپ دیکھیں گے ٹماتر نرم پڑھنے شروع ہو گئے ہیں اور آپ کو اس میں پانی بھی دکھنے لگے گا تو یہ دیکھیں ابھی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے ابھی ایک دو منٹ ہی ہوئی ہیں اور اس میں پانی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہلکا ہلکا سا پانی اس میں آنے لگا ہے تو دیکھیں ابھی اس کو ہم کور کر دیں گے اور اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے بلکل دھیمی آج کر دیں گے اور دھیمی آج پر اس کو پکنے دیں گے لیجئے یہ میں نے کور کر دیا اس کو ابھی دیکھیں اس کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہوئی ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں ابھی اس میں کتنی اچھی سی گریوی ہو گئی ہے پانی بھی اس میں نہیں گیا ہے اور دیکھیں پھر بھی کتنا پرفیکٹ طریقے سے یہ پک رہا ہے بس فلیم کا آپ کو یہاں دھیان رکھنا ہے بلکل کم سے کم کر دیں آپ فلیم چلیں اس کو ابھی ہم کور کر دیتے ہیں کیونکہ ابھی ٹائم پورا نہیں ہوا ہے ہمارا تو اس کو پکنے دیتے ہیں ابھی اس کو پکتے ہوئے ٹوٹل بارہ سے تہرہ منٹ ہو گئی ہیں کافی اچھے سے یہ پک بھی رہا ہے خوشبو بھی کافی اچھی آ رہی ہیں اور چکن یہاں پر 95% تک کوک ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے باری کٹا ہوا دھنیا ایٹ کر دیں گے اور دھنیا ایٹ کر کے ہم اس کو یہاں مکس کر لیں گے اور اس کو یہاں پھر سے کور کر دیں گے اور گیس کی فلیم تو ہمیں کم رکھ نہیں ہے دو منٹ کے لیے اس کو ابھی اور پکائیں گے تو اتنے ٹائم میں دھنیا کی جو خوشبو ہے وہ بھی کافی اچھی آ جائے گی ہمارے اسٹیو میں اور ساتھ میں جو ہم نے آئل ایٹ کیا تھا وہ بھی سپریٹ ہو جائے گا تو دو منٹ بعد اس کو چیک کریں گے چلیں اب دیکھتے ہیں تو دیکھیں آئل اوپر آ چکا ہے اور کافی اچھی گریوی بھی بن گئی ہے یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ ہے نا اچھا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ چکن ابھی پورا سوف نہیں ہوا ہے تو آپ اس کو تھوڑے ٹائم کے لیے اور پکا سکتے ہیں لیکن یہ ابھی بلکل تیار ہے تو میں اس کو سرب کروں گی تو دیکھیں اسٹیو بہت ہی مزے کا بن کر تیار ہوا ہے آپ اس کو گرمہ گرم روٹی چپاتی کے ساتھ میں انجوائے کریں اور مجھے تو یہ میٹھی روٹی کے ساتھ میں بہت اچھا لگتا ہے میرے چینل پر اسٹیو کی اور ریسیپی بھی ہیں تو آپ وہ بھی ووچ کر سکتے ہیں ساتھ میں مجھے دعاو میں بھی یاد رکھئے گا میں آپ سے جلد ہی ملوں گی ایک آسان سی مزے دار سی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ